حضرت علی علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو شخص تجھے تیرے عیب بتلاتا ہے وہ در حقیقت تیری خیر خواہی کرتا ہے اور جو تیری تعریف کرتا ہے وہ در حقیقت تجھے زباہ کرتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو شخص تیری خیر خواہی کرتا ہے وہ در حقیقت تیرا مہربان اور شفیق ہے حضرت علی علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو شخص تیری خیر خواہی کرے تجھے لازم ہے کہ تُو اس کی خیانت نہ کرے حضرت علی علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو شخص اپنا ارادہ ایسے شخص پر ظاہر کرتا ہے جو اس کا خیرخواہ نہ ہو تو اس کی سب تدبیریں بیکار جاتی ہیں حضرت علی علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو شخص تیری خیرخواہی کرتا ہے وہ بے شک تیری امداد اور اناد کرتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ سے خیرخواہی کا خواستگار ہوتا ہے وہ یقیناً اس کی توفیق کو حاصل کر لیتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی دوستی میں تیری خیرخواہی نہیں کرتا تو اسے محضور مت کرو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرخواہی سے محبت اور دوستی پیدا ہوتی ہے اور دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی حاصل ہوتی حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نصیت کے لیے خیرخواہی سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ سودے مند نہیں اور بخل سے بڑھ کر کوئی برائی زیادہ ناپسندیدہ نہیں حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص میں اقل نہ ہو اس سے خیر خواہی طلب نہ کر اور جس کا اصل ٹھیک نہ ہو اس بے اقل اور نادان کا ساتھ نہ کر اور بد اصل کے ساتھ نہیں کی اور احسان نہ کر کیوں نہ کہ بد اصل اپنے محسن کی برائی کرے گا حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے دوستوں کی خیر خواہی نہیں کرتا اس کی دوستی میں خلوص نہیں اور جو شخص صخابت نہیں کرتا اس کے لئے سرداری اور اروج نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص تیرے عیب بیان کرتا ہے وہ غائبانہ طور پر کبھی تیری خیر خواہی نہیں کرے گا حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے نفس کی خیر خواہی کرتا ہے تو وہ اس بات کے لائک ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ اول درجے کی خیانت کرے گا